چین اور امریکہ کے درمیان جاری کشید کی دنیا کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا چین سے پاکستان منتقل ہونے کا امکان کینڈین ریسرچ ایڈوائزری کی تازہ تنین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امید ہے چینی انڈسٹری پاکستان منتقل ہو سکتی ہے جس سے پاکستانی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال اپنی انڈسٹری کو پاکستان منتقل کرنے کا اندیا دیا گیا تھا ایڈوائزری رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس سال میں تقریباً بارہ ملین ڈالر کے ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل وسائل آنے کا امکان ہے گزشتہ بارہ ماہ میں پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے برابر سرمایہ کاری ہوئی ہے جس کا حجم گیارہ ملین ڈالر ہے وزیراعظم عمران خان کے معاونہ خصوصی برائے تجارت اینڈ ٹریڈ عبد الرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دس سیکٹرز میں بہتری لائی ہے اور ای اور ڈی بی کی رینکنگ میں 136 سے 180 نمبر پر آگے ہیں یہ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے حکومتی عظم کا اشارہ ہے دوسری جانب کھتے کی نئی صحبندی بھی جاری ہے اور پاکستان چین افغانستان اور نیپال کا تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے گزشتہ روز پاکستان چین افغانستان اور نیپال کے وزارہ خارجہ نے ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی اس اجلاس کو کھتے کے ممالک کے درمیان ہونے والی نئی صحبندی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے